جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دسکشن کر رہے تھے کل بھی کاسٹ کے حوالے تھے اور لاف ریٹنز اور لاف کاسٹ ہم نے دیکھ لیے تھے now we would like to see the کاسٹ اور کاسٹ کیا کیا ہوتی ہیں اور کاسٹ کی انٹریکشن between each other ہر ایک آپ اپس میں انٹریکشن کیا ہوتا ہے we would like to see that and we would like to note that اچھا جی کاسٹ of production کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم نے تقسیم کیا تھا short run short run میں اور long run میں short run ہم نے کہا تھا جس میں کمل کمل ایک سیکٹر آف پروڈکشن وہ fixed ہے اور long run میں ہم نے کہا تھا کہ no factor of production is fixed short run میں کاسٹ کون کون سی ہیں جنہاں we have fixed cost کل ہم نے دیکھ لی کل ہم نے دیکھ لی کہ ایسی کاسٹ جس کے جس کا پروڈکشن کے ویری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا zero production ہو تب بھی وہی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی ایک لاکھ یونٹس پروڈیوز کریں دیس لاکھ یونٹس پروڈیوز کریں ایک روڈ یونٹس پروڈیوز کریں تب بھی وہی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی ویری ایبل کاسٹ ویری ایبل کاسٹ کیا ہے ویری ایبل کاسٹ ویری ایبل کاسٹ ہیں وہ کاسٹ جو کہ آپ کی پروڈکشن کے ساتھ لنکس ہے پروڈکشن بڑھائیں گے وہ کاسٹ بڑھے گی پروڈکشن کم کریں گے وہ کاسٹ کم ہو جائے گی چیز چینجیز پروڈکشن اور اسی کی چینج کے اندر ہم نے ایک چیز کل میں نوٹ کر لی تھی ویری ایبل کاسٹ کے لیے لاغ اف ویری ایبل پرپورشن جس کو ہم نے لاغ اف انکریزنگ ریٹنز لاغ کانسٹنٹ ریٹن لاغ کانسٹنٹ ریٹن اس کے اندر اور لاغ کانسٹنٹ کانسٹ لاغ انکریزنگ کانسٹ کے اندر ہم نے دیکھ ریا تھا ویری ایبل کاسٹ سا رہے پڑکشن لیوال کلیے ایک جیسی نہیں رہتی ویری ایبل کاسٹ پرڈکشن کے بڑھنے کے ساتھ شروع میں کام ہوتی ہے پھر کانسٹ ہوتی ہے اور پھر ویریابل کانسٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پرڈکشن لیول کے ساتھ یہ ہم نے تفصیلن دیکھا تھا کل لا آپ ویریابل پروپورشن اور اس کے ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ڈسکشن کی تھی فکس کانسٹ اور ویریابل کانسٹ مل کے کیا ہوگا ٹوٹل کانسٹ کل بھی ہم نے ڈسکش کیا تھا ٹوٹل کانسٹ ٹوٹل کانسٹ کیا جی ٹوٹل کانسٹ پلس ویریابل کانسٹ ٹوٹل کانسٹ کو ہم کہتے ہیں ٹی سی ٹوٹل کانسٹ پلس ویریابل کانسٹ یہ ٹوٹل کانسٹ ہوجائے گا اچھا then we have شورٹن میں ایفیج ایفیج ٹوٹل کانسٹ 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 وہاں، چاہاں، چاہاں، آ annotے کیم�� چاہاں، جی رب آنیا وقت ماور بہMmazینهنے – وحیفا android Bürrowہ جائے لن دیتے کے علقے ج Passover، فافہ بٹی اورрос کے Bakواب دیتے کے سமڈے کی ہوجود چاہاں یڈرت بہ ep لن، اک να توچھے ل lleں حضرت average total cost average total cost کیا ہوگی total cost ڈوائڈ بائی دی کیوں کوئی اس کے اندر مشکل average نکال نہیں ہے per unit نکال دیں جتنی per unit ہوئی ہے ڈوائڈ بائی دی output کر دیں ہر ایک ہی آپ کی average آ جائے گی total fix cost ہی ڈوائڈ بائی دی کیوں ڈوائڈ بائی دی کیا variable cost ہی ڈوائڈ بائی دی کیوں ڈوائڈ بائی دی کیا total cost ہی ڈوائڈ بائی دی کیوں average کیا average آ جائے گی اور اسی طرح سے total cost جس طرح سے ہماری average ڈوائڈ بھی equal ہوگی average total cost equal to average fixed cost plus average variable cost ریک ہی نہیں ہوگی average total cost average total cost average fixed cost اور average variable cost کے برابر ہوگی ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی total cost کندرہ ہمیں پتا ہے total cost میں کیا ہے total cost must have fixed cost plus variable cost divided by q اگر ہم ان کو الگ کر لیں fixed cost divided by q plus variable cost divided by q تو یہی نہیں پہنچ جائے گا fixed cost divided by q is average fixed cost variable cost divided by q is equal to average variable cost اور اس میں ایک ایڈیشنل ہمارے پاس ہے marginal cost marginal cost marginal cost کیا ہے change in total cost divided by the change in output کل ہم نے جو ڈسکس کیا بھی تھا marginal cost میں change in total cost divided by change in output that will be the marginal cost short term میں cost کے حوالے سے یہ ساتھ ہمارے پاس different concepts ہیں different ہمارے issues ہیں جو ہمیں cost کی bifurcation کرنی پڑتی ہے short term میں ہمیں fix cost پتاونا چاہیے variable cost پتاونا چاہیے total cost پتاونا چاہیے average fixed cost average variable cost اور average total cost ہمیں پتاونا چاہیے اس لہنے سے marginal cost long run میں کیا ہے long run کے اندر معاملات کچھ ہو رہے ہیں اب long run میں کیا چیز ہے long run میں آپ کی سارے کے سارے cost کی کیا ہے variable cost variable cost is every cost is variable cost جب ہر کاؤسٹ ویریابل کاؤسٹ ہے تو اسی کو ہم ٹوٹل کاؤسٹ نہیں کہیں گے اسی کو ہم ٹوٹل کاؤسٹ نہیں کہہ سکتے ٹوٹل کاؤسٹ نوٹنگ ایلٹ وہی ساری کاؤسٹ ہے اور اس میں دوسرا کانسپٹ کیا ہے ایوریج کاؤسٹ ایوریج کاؤسٹ کیا ہے ٹوٹل کاؤسٹ دوائیڈ بیکی ٹوٹل کاؤسٹ دوائیڈ بیکی ایوریج اور تیسرا مارجنل کاؤسٹ مارجنل کاؤسٹ کیا ہے وہی چینج ان ٹوٹل کاؤسٹ دوائیڈ بیک چینج ان کیوں مارجنل کاؤسٹ لانگ رنگ میں ہمارے کانچیپٹ ریڈیوز ہوکے صرف تین رہے گے شارٹ رنگ میں ہمارے پاس کانچیپٹس کاؤسٹ ریلیٹیڈ سیون بن جاتے ہیں لانگ رنگ میں صرف تین کانچیپٹس کے اوپر ہی رہے جاتے ہیں کیوں کیونکہ فکس اور ویریبل کا جو جیفرنس ہے وہ لانگ رنگ کے اندر ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویریبل کاؤسٹ اور ایوریج ویریبل کاؤسٹ فکسٹ کاؤسٹ اور ایوریج فکسٹ کاؤسٹ جو چار ریلیٹیڈ ہیں ایوریج کاؤسٹ اور مارجنل کاؤسٹ کا کانسپٹ لانگ رنگ کے اندر رہ جاتا ہے کلیر ہے جی یہاں تک اچھا اب ان کے بیہیویر کاؤسٹ کے بیہیویر کو ہم دیکھنا چاہیں گے ہم یہ ان کاؤسٹ کے بیہیویر کو اپزورف کرنا چاہیں گے کہ ان کا گریفیکل پرزنٹیشن کیسے ہوتی ہے فکسٹ کیسی گریفیکل پرزنٹیشن دکھائی گی فکسٹ ہم فکسٹ کو بات کر رہے ہیں ایک سائیڈ کے اوپر فکسٹ ہے اور دوسری سائیڈ پہ آؤٹپٹ ہے کانٹیٹی فکسٹ کیسی پرزنٹیشن دے گی گریفیکل پرزنٹیشن ہم دیکھنا چاہیں کانٹنٹ ارسپیکٹیو لیرو آپ نے پرزنٹیشن کی تو پھر بھی فکسٹ اتنی ایک لارڈ یونٹ پرزنٹیشن کیے پھر بھی فکسٹ اتنی کوئی فرق نہیں آیا کانٹنٹ کانٹ سائیڈ ہرگزنٹ جنگی س 저희 سائیڈ اچھڈ کوئی دیکھنا خود جر Reg وہัد کا کانٹیشن بن کانٹیشن سی کانٹیشن کے لیول کے شاہر فرق آ رہا ہے جس کے اندر ایسے ہی نا اگر zero production ہے تو zero cost one unit produce کیا تو certain cost is کی two units produce کیا تو certain cost so اگر ہم جو سکیں کہ جناب for variable cost we can drop this line is our variable cost line تو کیا ہم درست ہوں گے تو کیا ہم درست ہوں گے علیشہ کہہ رہی ہے نہیں نمرا کا حیال ہے جی علیشہ کا حیال کیوں ہے کہ نہیں اور علیشہ نمرا کا حیال کیوں ہے کہ جی اچھا فیدہ کا حیال ہے کہ اس طرح سے اچھا ہم نے جب یہ constant relationship بنایا ایک straight line بنائی straight line بنانے کا مطلب کیا ہے کہ quantity quantity اور variable cost کے دریمیان میں ایک constant relationship ہے ہے ایک unit آپ کونٹسٹی بنایں گے چالیس روپے variable cost دو unit بنائیں گے اچی روپے تیسرا unit بنائیں گے ایک سو بیس روپے چوتھا unit بنائیں گے ایک سو ساٹھ روپے پانچوان unit بنائیں گے دو سو روپے ایک constant relationship ہے between the cost variable cost and the production لیکن فیضہ علیشہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ direct relationship نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ کل ہم نے ایک چیز بڑھی ہے law of variable proportions اور law of variable proportions کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ law of decreasing cost law of constant cost اور law of increasing cost کا impact آنا چاہیے تو سر یہ جو آپ یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں یہ تو سادہ سادہ سے الفاظ میں جو کل کی آپ کی ساری باتیں تھیں ان کو negate کرنے والی بات کرنے یہ ادھر کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن کچھ ایسی costs ہو سکتی ہیں جو کہ efficient نہ ہو سکتے ہیں جو کہ economical نہ پڑھ سکتی ہیں فار اگزیمپل اگزیمپل اس کی یاد سکتی ہے ایک chair بناتے ہیں ایک chair بناتے ہیں اس کے اوپر کچھ raw material لگتا ہے یا ایک ہم بجلی پرچیز کرتے ہیں تو بجلی کا پہلا یونٹ پرچیز کریں گے دس لاکھوں یونٹ پرچیز کریں گے اس کی cost constant رہتی ہے ایک اوپ ہم یونٹ کر رہے ہیں تو یہ بلکل سادہ یہ جو variable cost کی لائن ہے this is the simplest form of our understanding کہ ایک یونٹ بنائے تو چالیس دوسرا یونٹ بنائے تو اسی تیسا یونٹ بنائے تو ایک سو بیس اس طریقے کے ساتھ straight 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 constant relationship اور اس سے ہمارا چیز کر رہی ہے بٹ ہمیں لا variable proportion کا پتہ ہے لا variable proportion کے پتہ ہونے کی وجہ سے ہے اب کیا ہوگا کہ جناب آپ کی یہ جو لائن ہے یہ straight لائن نہیں ہوگی اس کو وہ یہاں پہ نام بھی استعمال کرتا ہے ایک ایک کروی لینئر change from being linear to کروی لینئر یہ total variable cost کی لائن کو اس نے ہمارے سامنے دکھا دیا جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ total variable cost this is our total variable cost اس کی discussion کر رہے ہیں تو ہماری total variable cost کو اس نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ straight لائن نہ کیجئے گا یہ بہت غلط بات ہو جائے گی آپ کی productivity of variable factor productivity will vary this will cause the shape of the cost curve to change from being linear to being curvy linear آپ کی جو cost curve ہے that will change from this to curvy linear اس پہ چلی جائے گی یہ آپ کی total variable cost لائن بن دائے گی کوئی اتراز اس کو پر کسی کو law of decreasing costs law of constant costs law of increasing costs تو قریبی linear آپ کی impression آ جائے گا this will be your total variable cost لائن ٹھیک ہے جی then یہ تو ہماری سمجھ میں آگی سارا آپ نے کہا تو ہم مان لیتے ہیں ایک چیز اور total cost لائن جائے گی کہ total cost لائن ٹھیک ہے اگر تو لینئر ہوتا تو سمپل سا ہوتا کہ جتنی fix cost ہی اس سے اوپر یہ لائن کرنے ہیں تو آپ کی total cost لائن آ جاتی ہے یہ total cost اور یہ جو portion تھا یہ increase یہ fix cost کی وجہ سے تھا total cost line and this is the quantity جو زیرو پہ بھی کچھ portion آ رہا تھا this is about for your fix cost جو fix cost ہمارا irrespective وہ سلنا ہے اس کی وجہ سے وہ fix cost وہاں پہ آ رہی ہے لیکن کروی لینئر آتے ہیں کروی لینئر لائن کیا ہوگی اور وہ بھی اسی طرح سے یہ total cost کروی لینئر total cost کہ start تو وہ origin سے نہیں کرے گی upper cost جگہ سے کرے گی اور وہ کرتے ہوئے پھر this will be the total cost with کروی لینئر لائن یہ کروی لینئر ہو کیوں رہی ہے یہ discussion ہماری کل تفصیلن ہو چکی تھی کہ جناب due to law of variable proportion ہماری cost efficient ہوں گی start میں یعنی کی cost production segregation of duties between labor specialization کی وجہ سے ہماری production efficient ہوگی اور variable cost per unit variable cost reduce ہوا کریں گی marginal cost reduce ہوا کرے گی اور پھر چلتے چلتے وہ constant پہ اور پھر increment cost والے لائن میں آ جائیں گے ٹھیک یہ تو ہمارے پاس total والی جو discussion ہے یہ وہ ہے یہ جو سائی discussion ہے یہ total کی ہے اب discussion ہونے کرنی ہے average کی average cost average variable cost اور average fixed cost اب اس کی discussion ہم کرنا چاہ رہے ہیں جی concept سمجھا رہے ہیں چلے average fixed cost average variable cost average total cost اس کی discussion we would like to do کل ہم نے average cost اور marginal cost کا ایک graph بنایا تھا یاد ہے average cost اور marginal cost کا ایک graph بنایا تھا this was our marginal cost and this was our average cost یاد ہے کہ نہیں یاد اس طرح کا ایک graph ہم نے inverse بٹھایا تھا marginal اور اس کی ڈیسکشن کی تھی ڈیسکشن کی تھی ڈیسکشن کی تھی ڈیسکشن کی تھی پھر میں نے اس کو اس طرح سے پگڑ کے جو بٹھا تھا یاد آئے अच्छा 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 مارجنل کاسٹ، ایوریش کاسٹ اور ایوریش ٹوٹل کاسٹ، ایوریش فکس کاسٹ جس کو بھی ابھی ہم جارے کریں گے ایک ہی سائٹ پر ہے کارکس شاری ایک ہی سائٹ کے پر ہے ایوریش مارجنل کاسٹ اور ایوریش کاسٹ کی بسکر سنکھیں now ایوریش کاسٹ ہم نے دیکھا this is our ایوریش کاسٹ جو کہ نظر آ رہی ہے جی اور u شیپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے u شیپ نظر آ رہی ہے نا u شیپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایوریش کاسٹ کی اور دوسری چیز جو مارجنل کاسٹ ہے یہ ایوریش کاسٹ کے لوٹ پوائنٹ سے کر رہی ہے جیسے ہی مارجنل کاسٹ نے اس کو کٹ کیا آپ کی ایوریش کاسٹ انکریر ہونا شروع ہوگی نظر آ رہی ہے یہ ساری ڈسکشن ہم نے کل کے اپنی جو بلڈ اپ کی تھی باتیں اس کے اندر کٹ چکے ہوئے ہیں اب اس ڈسکشن سے ہم نے جو چیزیں آہت کرنی ہیں جو چیزیں آہت کرنی ہیں ان باتوں کی طرف میں آپ جا رہا ہوں کلیر ہے نا کوئی مشکل تو نہیں ہے ابھی تک کی کلیر ہے اچھا دو چیزیں اس کے اندر ہم نے نہیں جائے گئے ہیں ایوریش کاسٹ دو چیزیں ابھی ہماری اس ڈسکشن کے اندر رہتی ہیں ایوریش کاسٹ ایوریش ویریابل کاسٹ ایوریش ویریابل کاسٹ ایوریش ویریابل کاسٹ یہ دو چیزیں ابھی ہماری اس دائیگرام میں نہیں ہیں ایوریش ٹوٹل کاسٹ تو آگئی وہی جو ایوریش کاسٹ ہم کیا کہہ رہے ہیں جو ایوریش ٹوٹل کاسٹ ہے اس ہی کو تو ہم ایوریش کاسٹ کہہ رہے ہیں کل کی ڈسکشن یاد ہے دو سو رویہ، تین سو رویہ، چار سو رویہ اس کے ساتھ ہم نے ریلیشنشپ بڑھایا تو ایوریش کاسٹ ایوریش ٹوٹل کاسٹ ہم نے اس کی ڈسکشن کی ایوریش ویریابل کاسٹ اور ایوریش فکس کاسٹ کی ڈسکشن ابھی اس کے اندر نہیں آئی اب ایوریش ویریابل کاسٹ اور ایوریش فکس کاسٹ کی ڈسکشن کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے بتا بھی دیا تھا کہ جو آپ کی ایوریش ٹوٹل کاسٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ یہ ایوریش فکس کاسٹ اور ایوریش ویریابل کاسٹ کا کمبینیشن ہے کس میں سے نکالا تھا وہ اس کو دیرائیب بھی کر کے بتا دیا تھا ایوریش توٹل کارٹ ی ľیوریش کامبینیشن aku ایوریش فٹ کارٹ اور ایوریڈج وریئ Media اب یہ ایوریش توٹل کارٹ ہی ہمیں پاس آ گئی اب سر یہ دو چیزیں تھیں ایوریش فٹ کارٹ اور ایوریڈ وریئیبل کارٹ اس کا کیسی بہییور ہوتا ہے اس کو درہنیز کارٹ کر رہے ہیں اب یہ ایوریش فٹ کارٹ کیسی چناب کیسا بہیبئیر ہوگا ایوریج فقس کا کیسا بہیبئیر ہوگا چناب ایوریج فقس will be a constant decreasing behavior ایوریج فقس کانسٹلی decreasing behavior ہوگا کیوں constantly decreasing behavior ہوگا ابھی دیکھ لئیتے ہیں آب آؤٹپوٹ بنائیں Q and fixed cost and average fixed cost کیا ہے آؤٹپوٹ 1 fixed cost is 1000 average fixed cost 1000 average fixed cost کیا تھی total fixed cost divided by Q دیتا quantity بریانت 2 آپ کی fixed cost کتنی رہنی ہے وہ constant رہنی ہے اس نے اضافہ نہیں ہونا آپ کی average fixed cost کتنی آجائے گی 1000 divided by 2 500 3 کر دیں اس نے constantly رہنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہونا 333 پھر 4 کر دیں اس نے اتنا ہی رہنی ہے fixed رہنی ہے یہ fixed cost ہے 250 تو constantly decreasing with the increase of our output the average fixed cost is constantly decreasing 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 اور کریں گے 5 1 200 constantly decreasing it will keep on decreasing with the increase of production average fixed cost will be key on decreasing going this is the behavior of average fixed cost average fixed cost سمجھ آگئی now what about the average variable cost average variable cost ka behavior is kaisein every variable cost average variable cost will be like this average variable cost so average variable cost average variable cost ka behavior average variable cost johabka total cost is equal to average fixed costs plus average variable cost اور آپ کا جو average cost اور average variable cost کے درمیان میں جو gap ہے وہ initially زیادہ ہوگا اور پھر کم مہنا شروع ہو جائے گا پھر کم مہنا شروع ہو جائے گا کم 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 ہو رہا ہے reduce ہو رہا ہے gap in 2 u shaped دونوں ہی u shaped curve ہیں دونوں ہی u shaped curve ہیں but the gap between average cost and every variable cost and every variable cost curve will be reducing وہ reducing trend ہے کیوں reducing trend ہے کیوں کہ ان دونوں کے درمیان میں جو gap ہے this is due to average fixed cost اور average fixed cost is always reducing initially زیادہ ہوتا ہے gap پھر کم ہوتے ہوتے آپ کا gap reduce ہوتا ہے پہلی بات اور دوسری بات کہ average variable cost بھی marginal cost جو جہاں پہ cut کرتی ہے وہ سب سے lowest point ہوتا ہے average variable cost جیسے ہی وہ marginal cost کو cut کرے گی اس کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا marginal cost کے ایوریج variable cost کو lowest point سے cut کرنا ہے lowest point سے جی اس کی کیا ریزن ہے lowest point ہے آپ students اسکر اور بیسر وہ paper میں بنا کے آتے ہیں سر آپ نے جساں گراف کا تھا ویسے ہی ہم نے بنایا لیکن وہ پاس نہیں ہوئے تو سمجھ نہیں آئی تو اس کا جناب ریزن جو ہوتا ہے کہ آپ کی marginal cost اور جو یہ جو average cost کے رمیان میں جو یہ relationship ہے that is very important کہ یہ marginal cost کو lowest point سے cut کرنا ہے دونوں curves کو average variable cost کی اور average cost کی curve کو lowest point سے cut کرنا ہے پہلی بات اور دوسرا دونوں کے lowest point same میں نہیں ہوں گے یہ جی quantity کے اوپر نہیں آئیں گے دونوں کے lowest point different quantity پہ آئیں گے average cost کا lowest point تھوڑا سا آگے جا کے آئے گا اور ایک curve بنے گی ان دونوں کے دمیان میں بھی یہ behavior ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے graph جب ہم نے بنانا ہے اس کو اس کے مطابق بنانا ہے کہ جب آپ کی average cost کو cut کرے marginal cost تو وہاں سے آپ کی average cost شو کرنا ہے آپ کی average cost اور average variable cost کے درمیان میں جو gap ہے initially زیادہ ہونا چاہیے اور بعد میں gap کم ہو جانا چاہیے دوسرا کہ marginal cost نے minimum point کے اوپر cut کرنا ہے marginal cost اگر یہاں پہ cut کرے گی تو درست نہیں ہوگا تو یہ دو تین points important ہیں اس graph کی authenticity کو درست رکھنے کے لیے اگر اس graph کو ہم نے کسی بھی اور طریقے سے بنایا تو examiner ہماری conceptually understanding کے اوپر question کرے گا کہ سر آپ کسی نہ کہ سکتے ہیں کہ marginal cost higher point کے اوپر cut کرے اور اس کے باوجود marginal cost high ہونا شروع ہو جائے لیکن average variable cost concern وہ بھی reduce کر رہی ہو یہ conceptually گلت ہے یہ error ہے جب marginal cost increase ہونا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے marginal cost higher than the average cost than average must start increasing average decrease نہیں کر سکتی average کو ضرور با ضرور increase کرنا ہے یہ possibility ختم ہو جاتی ہے average کے decrease کرنے کی clear ہے ہم یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا یہاں سے لے در آجیں صرف میں آپ کسی کر رہا ہم تیز تیز کر لوں گا time ہتم ہے cost of production discussion implicit cost implicit cost جس کو ہم financially cash میں پہ کرتے ہیں explicit جس کو financially cash میں پہ کرتے ہیں implicit جو اثر کرتے ہیں لیکن اس کو financially paid نہیں کرتے ہیں جیسے اپنا time جو لگ رہا آتا ہے اپنی investment جو کی اور اور short long run very long run اس کی discussion short run کے اندر at least one portion remain fixed long run become possible period of time in which it's possible to vary output اور very long run جس میں آپ کے اختلاف سے باہر کے outside the firm control وہ factors بھی change ہو جائیں اس کو ہم very long run period کہتے ہیں پھر types of cost fixed cost average fixed cost یہ جو discussion ہم نے کی اس کی ایک example یہاں پہ دیکھنے گے variable cost average variable cost وہی جو discussion ہم نے کی example ہے آپ اس کو دیکھیں گے then from behavior اس طریقے کے ساتھ ہے اس کو example کو دیکھئے گا پھر کوئی سمجھ نہیں آتی تو discuss کریں گے total cost fixed cost plus variable cost total cost کی discussion اور اس طرح سے example built کی پھر سادہ الفاظ میں ان کی graphical presentation بنائی fix cost total cost variable cost اس میں لا variable proportional element نہیں آیا اب یہاں پہ لا variable proportion آ گیا this is variable cost total variable cost total six cost اس ہی discussion average کی باتیں آگئیں اب شروع اور معجم کی باتیں شروع ہو گئیں اس کی example انہوں نے بنا کے دکھائی کہ average اور marginal کسنا سے کرنا ہے اور relationship between the cost جو ہم جو ہم نے رہا پہ اسی discussion یہ یہ آپ کے سامنے ہے this is average cost this is average variable cost this is marginal cost اور اور this is average fixed cost یہاں پہ جو ہماری this is average fixed cost this is every cost ٹھیک اور جو وہ discussion تھی ہماری کہ marginal cost نے minimum points سے کٹ کرنا ہے اور minimum points کٹ ہوگا اور variable cost اور average variable cost کے شکریہ شکریہ